بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طالبات امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو غزائی اجزاء کے بارے میں اتوازن غزامیں اور مختلف جو ہماری کچھ ٹرمز تھی ان کے بارے میں بتانے کی کوشش کی غزائی گروہ پہ ہم نے اپنا اینڈ کیا تھا آج میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتانے کی آپ کو کوشش کرتی ہوں غزائی گروہ جو ہیں وہ تیم میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم اس کو مختصرن کرتے ہیں پہلا تھا تمام قسم کے انعاج دالیں چاول اور چینی اور چکنائی چونکہ شامل نہیں ہے اس لئے میں نے اس کو اس گروپ میں شامل کیا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس میں وہ والا گروپ ہے جس کے اندر کیلوریز زیادہ پائی جاتی ہیں تو یعنی انرجی زیادہ پائی جاتی ہے اس گروہ میں کاربو ہائیڈریٹ اور کیلوریز زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ اس میں بیٹامین خصوصا بیٹامین بی ون ہے اور جس کو تھائمین کہتے ہیں نمکیات اور بروٹین بھی ہمیں اس گروپ سے حاصل ہوتی ہیں اور اسے ہمیں دن میں اس گروہ کو ہمیں دن میں دو سے تین دفعہ یا حد ہمیں چار دفعہ استعمال کرنا چاہیے چینی اور چکنائی جو ہے اس کا استعمال تو ضرورتاً ہوگا بہت ہی کم مگر یہ کہ باقی جو چیزیں ہیں جیسے اناج دالیں اور چاول ان سب کو ہم دو سے تین دفعہ ایک دفعہ ہم اناج استعمال کر لیں گندم اور ایک دفعہ چاول استعمال کر لیں اس طریقے سے اس کا استعمال ہے وہ چار دفعہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سیکنڈ گروہ ہے دودھ گوشت انڈے پھلیاں مغزیات پر یہ پروٹین رچ گروہ ہے اور اس میں جتنی بھی غزائیں پائی جا رہی ہیں اس کے اندر پروٹین زیادہ پائی جا رہی ہے اگر دودھ اور اس میں بنیوی اشیا کو ہم دیکھیں تو اس میں پروٹین اور کیلشم اور فاس فورس ویٹامین اے اور ویٹامین بی کمپلیکس پائی جاتا ہے بچوں کو روزانہ دو سے چار گلاس دودھ دینا چاہیے اور بڑوں کو کم از کم دو گلاس وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے دودھ سے بنیوی اشیاں لے سکتے ہیں اگر دودھ نہیں لینا انہوں نے تو سیکنڈ اگر ہم دیکھیں گوشت تو یہ مکمل پروٹین اس میں پائی جاتی ہے جس کی بہت زیادہ نیوٹریٹیو ویلیو ہے اس کے علاوہ اس میں آئرن اور ویٹامین بی خصوصا نائسین پائی جاتا ہے ہفتے میں ہمیں کم از کم دو سے تین دفعہ گوشت کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ہم کلیجی گردوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں انڈے جہاں تک انڈوں کی اہمیت ہے وہ ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس میں بھی پروٹین آئرن اور ویٹامین اے موجود ہوتا ہے انڈا اگر ہم روزانہ نہیں کھا سکتے